امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے عدالتوں اور اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ من پسند فیس لے کرائے جا سکیں لیکن ایسا کسی صورت ممکن نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ذرائب لا خیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہا جا ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حکومت حکومتی وسائل حکومتی دباؤ استعمال کر کے اداروں کو بھی عدالتوں کو بھی پرشارائز کر رہی ہے تاکہ دباؤ ڈال کر منفسا پیسہ لے حاصل کرے لیکن ہمیں یقین انشاءاللہ اس میں ان کو ناکامی ہوگی یہ جو ٹیمپرنگ ہے ہمارا احساس ہے کہ پورا نظام ہی ٹیمپرنگ زدہ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے کسی کو بھی ہمارا موجود آئین بادشاہ بننی کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے ایک سنیر مقاہ ہے ہمارے قوم کے پاس عدالتوں کے پاس ہم انصاب کی امید پر یہاں کڑے ہیں اور جس طرح حکومت نے اشتہارات کو بھی ایک سیاسی رشوت کی طور پر استعمال کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کرب سسٹم کا خاتمہ کرب لوگوں کو اٹیالہ جیل میں ہم دیکھ رہے ہیں اور پاناما سکنڈل اے کا کہانی ہے لیکن یہ آغاز اختتام نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ کہانی بہت بڑی بہت گہری اور بہت لمبی ہے ہم چاہیں گے کہ پاناما سکنڈل میں باقی بھی جو کردار ہے ان سب کو ایکسپوز کیا جائے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹینین ٹی وی ٹینین ٹی وی ٹینین ٹی وی موسیقی